دوستوں ہپپو پٹامس کو ہندی میں دریائے گھوڑا کہا جاتا ہے جو کہ ایک وشال کا جانور ہے یہ دکھنے میں بھرے رنگ کے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے چار پیر ہوتے ہیں ایک چھوٹی پونچ اور ایک وشال سر ہوتا ہے پیارد جلیہ جانور ہے جو اپنا زیادہ تر سمیں پانی یا کیچڑ میں بٹاتا ہے آج ہم دریائے گھوڑے کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں جو کہ اپنے آپ میں کافی روچک اور مزیدار ہے دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دریائے گھوڑے کو تیرنا نہیں آتا یہ وشال کا یہ شریر کی وجہ سے پانی میں تیر نہیں پاتے لیکن یہ اپنا زیادہ تر سمیں پانی میں ہی گزارتے ہیں انہیں پانی میں رہنا بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں دریائے گھوڑا کہا جاتا ہے یہ پانی میں آگے بڑھنے کے لیے تیرتے نہیں ہے بلکہ اپنے پیروں سے زمین کو دھکا دیتے ہیں یہ پانی کے اندر کافی دیر تک بینا سانس لیے رہ سکتے ہیں شریر کی وشیش بناوٹ کی وجہ سے دریائے گھوڑے کے لیے پانی کا جیون بہت ہی انکل ہے ان کے ناکھ کان اور آنکھ شریر کے سب سے اوپری حصے میں ہوتے ہیں اسی لیے یہ پانی میں آدھا ڈوب کر بھی دیکھ سن سکتے ہیں دریائے گھوڑے اپنے دن کا زیادہ تر سمیں پانی میں ہی پتاتے ہیں اس سے ان کو اپنے شریر کو تھنڈا رکھنے اور دھوب سے بچنے میں مدد بھی ملتی ہے اگر یہ پانی سے باہر نکلتے ہیں اور دھوب کے سمپرک میں آتے ہیں تو یہ اپنی توچہ کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایک لال رنگ کے وشیش ترل کا ستھراو کرتے ہیں اس لال رنگ کے پسینے کو انگریزی میں بلڈ سویٹ کہا جاتا ہے ہپ پوری طرح سے شاکہاری جنور ہے اسے گھاس کھانا پسند ہے یہ شام کے سمیں میں پانی سے باہر نکل کر کئی گھنٹوں تک چارہ کھاتے رہتے ہیں یہ ایک ہی رات میں ساٹھ کلو سے بھی زیادہ چارہ کھا سکتے ہیں ایک دریائی گھوڑے کا وزن دیڑ ہزار سے باتیس سو کلو تک ہو سکتا ہے ہپو ہاتھی اور گھنڈے کے بعد دھرتی میں رہنے والے تیسرے سب سے بڑے جانور ہے ہپو اپنے شیطر کو چنہیت کرنے کے لیے جگہ جگہ گھون کر اپنا ملمطر پھیلاتے ہیں ہپو پوٹا مس دکھنے میں بھلے ہی پیارے لگتے ہیں لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ اپنے علاقے میں آنے والے کسی بھی جیو پر حملہ کر دیتے ہیں ان کے دات بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور لگتار بڑھتے رہتے ہیں یہ جانور بہت ہی آکرمک ہوتا ہے اگر آپ ہپو کو جمعائی لیتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس کے ہسنے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے دریائی گھوڑے کا جیون کال جنگلوں میں لگ بک چالیس سال کا ہوتا ہے جبکہ انہیں وشیج دیکھ ریک میں پالا جائے تو پجاس سال تک بھی جیویت رہ سکتے ہیں یہ شاندار سندھاری جیو کبھی سب سہارا آفریقہ میں پائے جاتے تھے افسوس کی بات ہے کہ نیواز تھان کے نقصان اور بڑی سنکھیاں میں شکار کے کارن دریائی گھوڑے کی آبادی میں گراوٹ آئی ہے آج یہ ساؤت آفریقی دیشوں کے سنرکشت شیطروں تک کھی سیمیت رہے گئے ہیں ویسے تو بھاری بھرکم شریر کی وجہ سے ان پر کوئی انیت جیو حملہ نہیں کرتا ہے اور انہیں کسی بھی شکاری جانور سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا لیکن ان کی گھٹتی ہوئے آبادی کا مکھیا کارن انسانوں دوارہ کیا جانے والا شکار ہے دریائی گھوڑے کو آفریقہ کا سب سے خطرناک جانور مانا جاتا ہے حالانکہ یہ ماس نہیں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں دریائی گھوڑے کا وزن چار ٹرن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ جانور ہمیشہ جھوڑ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے جھوڑ میں تیس سے چالیس دریائی گھوڑے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں جو کہ پانی یا کیچڑ میں ڈپکی لگاتے دیکھے جا سکتے ہیں ہپو کا شریر بہت بھاری ہوتا ہے اور پیر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ 48 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے دوڑ سکتے ہیں دریائی گھوڑے کے شریر کی چربی بہت موٹی ہوتی ہے جس کی موٹائی 6 سنٹی میٹر یعنی 2 انچ تک ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے شریر کے اوپر کے حصے کی چمڑی اتنی موٹی ہوتی ہے کہ یہ بولیٹ پروف کی طرح ہوتا ہے اس لئے شکاری بھی ان کے نچلے حصے پر گولی چلاتے ہیں آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کی دریائی گھوڑے اور ویل مچلی کا آپس میں بہت تھی قریبی رشتہ ہے اس کے علاوہ ویگیانکوں کے انسار سور سے بھی ان کا دور کا رشتہ ہے